بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین و ناظرین اب میں بات کروں گا جو ہمارے معاشرے کے اندر عام وبا سمجھیں یا کمزوری سمجھیں یا بیماری سمجھیں وہ ہے ڈیپریشن آج کل ہر آدمی ہر ایک سے دوسرا آدمی ڈیپریشن کا شکار ہے اور یہ ڈیپریشن جو ہے وہ لوگوں کی ناسمجھی کی وجہ سے یہ مسلط ہے انسان کے اوپر اور اس سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے ڈیپریشن کافیات تک چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے بعض لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے ڈیپریشن ہے پریشانی رہتی ہے اس کا علاج جو ہے نا اس کا بہترین حل ہے اس کو کافیات تک کم کیا جا سکتا ہے افراد بھی ہیں آج کل کے نوجوان ڈیپریشن کا شکار ہیں آج کل کے ینگ سٹر ڈیپریشن کا شکار ہیں تو اس میں کافیات تک کمی لائے جا سکتے ہیں دو تین پوائنٹس میں تفصیل میں نہیں بیان کروں گا میں صرف سرسری بیان کروں گا انسان اگر ذینی جکسوئی کے ساتھ ذینی جکسوئی یعنی کوئی کام کرے جکسوئی کے ساتھ کوئی کام کرے اس سے ذینی جکسوئی کی بنیاد پر انسان ذینی سکون حاصل کر سکتا ہے دماغی صلاحیتوں کو بروے کار لائے سکتا ہے ذینی جکسوئی یعنی ایک کام کو جکسوئی کے ساتھ کرنا اس سے ڈیپریشن جو ہے نا وہ انسان کافی حد تک یکسوئی کے ذینی جکسوئی دماغی جکسوئی کے استعمال ویس کو لائے کر ڈیپریشن کو کافی حد تک کام کر سکتا ہے اس کے بعد ہے عام طور پر جو سب سے بہترین اس کا حل ہے وہ ڈیپریشن کا کہ انسان جو ہے نا وہ محرومیوں کو لے کر بیٹھ جاتا ہے نقصانات کو لے کر بیٹھ جاتا ہے وہ اس کو بار بار یاد کرتا رہتا ہے یہ پھر ڈیپریشن شکار ہو جاتی ہے تو یہ محرومیوں کو بار بار یاد کرنا محرومیوں کو نقصانات کو بار بار یاد نہ کرنا اس سے کب یا تک بندہ ڈیپریشن سے نجات پاسکتا ہے اس کے بعد ہے ہم جو ہے نا اگر تھکے ہوئے ہوں پریشان حال ہوں ڈیپریشن کا شکار ہوں ہم سمجھتے ہیں پریشانی محسوس کر رہے ہیں اپنے دماغ کے پر بوجھ محسوس کر رہے ہیں تو صورت میں یہ دماغ کے اندر اس طرح مساج کیا جائے ذہنی مساج کیا جائے یا کروائے جائے ذہنی مساج تو انسان فریش ہو جاتا ہے انسان کی ذہنی جو گھبرات ہے جو ڈیپریشن ہے انسان پرسکون ہو جاتا ہے مساج کروانے سے کافیہ تک ڈیپریشن انسان کی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ہے جو عام طور پر یہ انسان اکیلہ ہے تنہا رہتا ہے اس سے ڈیپریشن میں اضافہ ہو جاتا ہے اکیلہ پن اور تنہائی میں رہنا یہ ڈیپریشن کو بڑھا دیتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک معاشرتی انسان بنیں اچھے دوست بنائیں اچھی سوسیٹی میں اچھے لوگوں کا انتخاب کریں اپنی باتیں اپنے اچھے دوستوں کو بتائیں گپ شپ لگائیں دوستوں کے ساتھ باتیں کریں اپنا حال بیان کریں دوسروں کا حال سنیں تو معاشرتی آدمی بنیں معاشرت کے ساتھ میل جور رکھیں اچھے لوگوں معاشرت کے اچھے لوگوں کا انتخاب کریں اس سے جو ہے نا ڈیپریشن اور انگزیٹی سے انسان کافیہ تک چھٹکا رہا پا سکتا ہے اور اس کے بعد ہے سردیوں میں عام طور پر یہ ہوتا ہے اور گرمیوں میں عام تسان گھسل کرتا ہے تو اس میں پانی کا بھی بڑا عمل دخل ہے حالانکہ یہ باہر دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ اس میں سردیوں میں گرم پانی کے ساتھ غسل کیا جائے اور گرمیوں میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کس طریقے سے نہانے کے بعد اپنے آپ کو فریش محسوس کریں گے باقیجی سے نہانا ہر روز نہانا اور پھر پانی کا خیار رکھنا کہ گرم یا سرد پانی کا خاص خیار رکھنا اس میں بھی کافیہ تک انگزیٹی کو کم کیا جا سکتا ہے